بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پیزا کپس کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چلیے بڑھ دیں چکن اور ڈو کو میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھ دیا تھا چیس پیس دیا تھا میں نے اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے پھر میں نے اسے بنا لیا اور اس طرح سے شیئر کر دیا تھا بار بی کیو مسائل ہے اور یہاں پہ میں نے ون ایڈا ہاف کپ میہدہ لیا تھا تو یہ دیکھیں ڈو بلکل سیٹ ہے اسے ہم اچھی طرح سے گون لیں گے یہ پہلے سے میں نے تیار کر دیا تھا تھوڑا سا ہم اسے گون لیں گے تاکہ اچھی طرح سے سوپٹ ہو جائے ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے جلدی جلدی میں بنایا ہے چکن کی فیلنگ اور سوسز اور ڈو کی ریسی پی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تھوڑا سا ہم میدہ ڈسٹ کریں گے اور ڈو کو ہم تھوڑا سا گون لیں گے تاکہ اچھی طرح سے سوپٹ ہو جائے اس طرح سے ہم پیسز کر دیں گے ایکولی ہم اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کے چھے ایکول پیسز بنا لیا ہے اب ہم اس میں سے ایک لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے فلیٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو بیلن بھی یوز کر سکتے ہیں رولنگ پن ساتھ ہی لیا میں نے مفن سٹری یا کپکیگ سٹری اچھی طرح سے میں نے اسے پیسز کر دیا تھا اب ہم اسے اس طرح سے لگائیں گے اس میں کپس کی شیپ دے دیں گے اب ہم اسے بھی لگا لیں گے اچھی طرح سے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں تو اس طرح سے میں باقی کے کپس بھی تیار کر لوں گی پھر ہم اس کی فلنگ کریں گے آپ چاہیں تو اسے رولنگ پن کی مدد سے بھی فلیٹ کر سکتے ہیں پھر میں نے اسے ہاتھوں سے ہی فلیٹ کر دیا ہے جیسے بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس طرح سے اسے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے پیزا کپس ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پیزا ساؤس یا کیچپ یا جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے ہم اپلائے کر دیں گے اب ہم جو ہم نے چکن کی فلنگ بنائی تھی وہ ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے اس طرح سے بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار چیزی چکن کپس ہمارے تیار ہوں گے یہ چکن اچھی طرح سے میں نے سارے کپس میں فل کر دیا ہے اور اب اس کے اوپے میں چیز لگا رہی ہوں کوئی بھی چیز آپ یوںز کر سکتے ہیں تو ہم اپنے سارے کپس پہ چیز اچھی طرح سے لگا لیں گے اور اب میں اسے بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی 180 ڈگری پری ہیٹڈ اون میں 20 to 25 منٹس کے لئے تو یہ دیکھیں ہمارے پیزا کپس بہت ہی مزیدار چیزی سے اب میں اس سے آپ کو ایک نکال کر دکھاتی ہوں کہ ہمارے کپس کیسے بنے ہیں سپون یا کسی فوک نائف کی مدد سے ہم اسے ہلکا ہلکا کناروں سے ہٹا دیں گے اور آرام سے ہم اس سے ایک کپ نکال دیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار نیچے سے بھی بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اور بہت ہی سوفٹ اور چیزی پیزا کپس ہمارے تیار ہوئے ہیں اب میں اس سے آپ کو توکر دکھاتی ہوں کہ ہمارے پیزا کپس کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار چیزی سوفٹ اور چیزی پیزا کپس ہمارے تیار ہوئے ہیں ضرور ٹرائے کریں آپ اسے افطاری کے لیے بچوں اور بڑوں کو سبھی کو بہت پسند آئیں گے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیں ہمیں پکچرز آپ ہمارے سارے انسٹیگرام پر شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ہمیں انسٹیگرام اور فیس بک پر فالو کریں اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فی امان اللہ